نحمده و نصلي على رسوله الكریم امید آپ خیرافیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے اپنے حفظ امان میں رکھے مطالع قرآن حکیم کے حصہ دعوم کے حوالے سے آن لائن کورس کا سسلہ جاری ہے اور ہماری پندرہ کلاسس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہو چکی ہیں ان پندرہ کلاسس میں ہم نے سورة الدوحہ سے لے کر سورة الحمزہ تک جو آخری پارے کی صورتیں ہیں ان کا مطالعہ الحمدللہ مکمل کیا اب ہم ابراہیم علیہ السلام کا قصہ اور اس قصے کے بیان کے بعد بک ون ہی کی طرح کچھ آیات کے روشنی میں ابراہیم علیہ السلام کے قصے کا مطالعہ کریں گے لیسن پلان کے مطابق آج ہماری کلاس نمبر سولہ ہے کلاس نمبر سکسٹین ہے قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آج مطالعہ کریں گے آج فقط قصے کا بیان ہے اور آپ کے علم ہے کہ بک ون میں بھی ہم نے اعتمام کیا کہ جب ایک پیغمبر علیہ السلام کا ذکر جو قرآنی آیات میں آیا ان آیات کا مطالعہ کرنے سے پہلے ان سے مطالعہ قصے کو ہم سمجھتے تاکہ بنیادی بات ہماری ذہن نشی ہو جائے اور پھر ہم آیات کا مطالعہ کرتے تو آج جو کلاس نمبر سولہ ہے اس میں ہم ابراہیم علیہ السلام کا وہ قصہ جو ہم نے آپ کو بک میں دیا ہے اس کا مطالعہ کریں گے کتاب کے جو صفحات ہیں ستتر اٹھتر اناسی اسی اور اکیاسی سیونٹی سیون سے ایٹی ون یہ پیجز ہیں جن کا آج مطالعہ کر رہے ہیں اور پھر آئندہ کے نشیستوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جو کئی مرتبہ قرآن حکیم میں آیا سورة الانعام ہے سورة الشعرہ ہے سورة الانبیاء ہے کئی سورتوں کی آیات کا آئندہ کے نشیستوں میں انشاءاللہ ہم مطالعہ کریں گے تو آج فقط قصے کا بیان ہوگا سورة شعرہ اور انبیاء اور انعام کی آیات اگلی نشیستوں میں ہمارے سامنے آئیں گی تو کلاس نمبر سولہ اور قصہ ابراہیم علیہ السلام یہ آج مطالعہ کر رہے ہیں تو چلتے ہیں باقاعدہ اس قصے کے مطالعہ کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مقام و مرتبہ کیا اللہ نے عزت و شرف عطا فرمایا آئیے سمجھتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالی کے عظیم نبی تھے اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں بچپن ہی سے ان کی شان کے مطابق کامل بصیرت اور ہدایت سے نوازت تھا اللہ تعالی نے بچپن ہی سے نوازت یہ بات بھی ہمارے علم میں رہنی چاہیے ہر نبی یا پیغمبر وہ پیدائشی طور پر اللہ کے نبی ہوتے ہیں ہاں ان کی نبوت کا اظہار اور اعلان ایک خاص موقع پر ہوتا ہے خاص عمر میں جا کے ہوتا ہے جو اللہ نے معین کی ہوتی ہے البتہ نبی پیدائشی طور پر نبی ہوتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے انہیں بچپن ہی سے ان کی شان کے مطابق کامل بصیرت اور ہدایت سے نوازت تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ علیہ السلام کے کئی بڑے بڑے امتحان لیے اور آپ علیہ السلام ہر امتحان میں کامیاب ہوئے مشہور واقعہ تو سب کو یاد ہے جب حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے دبا کر دیں اسماعیل علیہ السلام کو اللہ اکبر تو یوں بہت سارے امتحانات سے اللہ تعالی نے ان کو گزارا اور وہ ہر امتحان میں کامیاب ہوئے آپ علیہ السلام کو اللہ تعالی نے تین خصوصی نسبتیں عطا فرمائیں وہ تین نسبتیں کیا ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست یعنی خلیل اللہ بنایا اللہ کا خلیل وہ دوست جس سے راز کی باتیں کی جا سکتی اس کو خلیل کہا جاتا ہے تو ایک نسبت کیا ہے آپ خلیل اللہ ہیں اللہ کے دوست ہیں آپ علیہ السلام کو تمام انسانوں کے لئے رہنماء یعنی امام الناس کا مقام بخشا ان الناس لوگوں کو کہتے ہیں امام الناس لوگوں کا امام لوگوں کے لئے رہنمائی کرنے والا یہ بھی دوسری نسبت ہے جو بیان ہوئی پہلے نسبت کیا ہے خلیل ہیں آپ اللہ کے دوست ہیں اور دوسری نسبت کیا ہے امام الناس لوگوں کے امام لوگوں کی رہنمائی کرنے کے لئے اللہ تعالی نے آپ کو ذمہ داری عطا فرمائی اور آپ علیہ السلام کے بعد جتنے انبیاء اکرام علیہ السلام دنیا میں بھیجے وہ سب آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک اعزاز ابو الانبیاء ہونا بھی ہے ابو والد کے لئے آتا ہے باپ کے لئے آتا ہے تو ابو الانبیاء انبیاء کے والد ہیں ابراہیم علیہ السلام آپ کے بعد جتنے رسول اور آخر رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے وہ سب آپ کی اولاد میں سے ہیں تو آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے تو تین نسبتیں ہو گئیں خلیل اللہ اللہ کے دوست امام الناس لوگوں کے امام لوگوں کی رہنمائی فرمانے والے اور ابو الانبیاء انبیاء علیہ السلام کے والد ابراہیم علیہ السلام یہ آپ کے مقام اور مرتبے کا ذکر ہوا اب اگلا نکتہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آذر کو توحید کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آذر کو توحید کی دعوت حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک اللہ سے محبت کرنے والے اور بتوں سے نفرت رکھنے والے تھے آپ علیہ السلام کی شدید کوشش تھی کہ اپنے گھر والوں کو بتوں کی پوجہ سے منع کریں اور انہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کی طرف مائل کریں ابراہیم علیہ السلام جس قوم میں پیدا ہوئے اس قوم میں شرک تھا بتوں کی بھی پوجہ پارٹ ہوتی تھی ستاروں کی بھی پرستش کی جاتی تھی پوجہ جاتا تھا وغیرہ وغیرہ تو آپ کی کوشش تھی کہ اپنے گھر والوں کو جو شرک میں مبتلا تھے بتوں کی پوجہ سے رو گئے اور انہیں اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کی طرف مائل کریں چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے گھر سے دعوت حق کا آغاز فرماتے ہوئے آزر کو توہید کی دعوت دی جو کہ بت بناتا اور ان کی پوجہ کرتا تھا بارحال اپنے گھر سے دعوت توہید کا آغاز کیا انگلش میں ویسے ہم لوگ پڑھتے ہیں چیریٹی بگنز اٹھ ہوم خیر کا آغاز تو گھر سے ہونا چاہیے تو پیغمبر بھی اپنے گھر سے دعوت کا آغاز کرتے تو انہوں نے آزر کو توہید کی دعوت دی جو بت بناتا اور ان کی پوجہ کرتا تھا اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ آزر کون آگے چلتے ہیں مفسرین کی ایک رائے کے مطابق آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا یہ کئی مفسرین کی رائے ہیں تو ایک رائے کے مطابق آزر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تھا کئی مؤرخین نے بتایا ہے کہ آپ علیہ السلام کے والد کا نام تارخ اور ان کا لقب آزر تھا کئی مؤرخین نے بتایا تاریخدان ہسٹورینز کہ آپ علیہ السلام کے والد کا نام تارخ اور ان کا لقب آزر تھا یہ ایک رائے ہے کئی مفسرین کی جبکہ مفسرین کی ایک جماعت کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام تارخ تھا جو کہ توحید باری تعالیٰ کے قائل تھے اور چچا کا نام آذر تھا جو شرک میں مبتلا ہو گیا تھا اور چچا کو باپ کہنا عربی محاورات میں عام ہے عربی محاورے میں یہ بات عام ہے اور زبانوں میں بھی کہ چچا کو باپ کہہ دیا جاتا ہے تو یہ دوسری راہ ہے مفصلین کے جماعت کہیں کہ والد تو توحید باری تعالیٰ کے قائل اور چچا کا نام آذر تھا جو کہ مشرک تھا تو یہ آذر کے بارے میں دو آرہ ہیں جو مفصلین نے بیان فرمائی حضرت ابراہیم علیہ السلام آذر کو سمجھاتے کہ نہ تو یہ بت ہماری بات سن سکتے ہیں نہ ہماری پکار کا جواب دے سکتے ہیں نہ ہمیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتے ہیں ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے یہ تو حرکت بھی نہیں کر سکتے ہمیں صرف ایک اللہ سبحان و تعالیٰ ہی کے عبادت کرنی چاہیے آذر نے آپ علیہ السلام کی بات نہ مانی اور آپ علیہ السلام کو رجم یعنی پتھر مار کر حلاک کر دینے کی دھمکی دی اور بالاخر گھر سے ہی نکال دیا یہ سکتیاں پیغمبر انہیں جھیلی ہیں اللہ کی راہ میں تو آذر کو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کی دعوت دی شرک سے روکا اور بتوں کی جو بے بسی اس کو بھی وعدے کیا مگر آذر نے بات نہ مانی اور رجم کرنے پتھر سے حلاک کرنے کی دھمکی دی اور بالاخر گھر سے ہی ابراہیم علیہ السلام کو نکال دیا آپ علیہ السلام نے آذر سے وعدہ کیا کہ میں تمہارے لیے اللہ سبحان و تعالیٰ سے دعا کرتا رہوں گا لیکن جب حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات وعدے ہو گئی کہ آذر اللہ سبحان و تعالیٰ کا دشمن ہے اور شرک کو چھوڑنے کے لیے کسی صورت تیار نہیں تو انہوں نے آذر سے تعلق ختم کرنے کا اعلان کر دیا خوب سمجھاتے رہے ہدایت کی دعا کرتے رہے مگر جب آذر شرک پر اڑا رہا اور دشمن ہی ثابت ہوا اور شرک چھوڑنے کو تیار نہ ہوا تو ابراہیم علیہ السلام نے آذر سے تعلق کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا معلوم ہوا کہ حق اور باطل کا تو فرق ہمیشہ رہے گا سگر اشتدار ہے تو کیا ہو گیا لیکن کفر پر ہے شرک پر ہے دشمنی پر آ گیا حق کی تو کوئی تعلق نہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم مشرک تھی شرک کرنے والی بتوں کے ساسات وہ سورج چاند اور ستاروں کی بھی پوجہ کرتی تھی یہ قوم بتوں کی پوجہ کے ساسات سورج چاند ستاروں کی بھی پوجہ کرتی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی ان حرکتوں پر فکر مند رہتے تھے آپ علیہ السلام نے ارادہ فرمایا کہ اپنی قوم پر جھوٹے معبودوں کی حقیقت کو ضرور واضح کریں گے اور حقیقی معبود اور حقیقی معبود اللہ سبحان و تعالی کی پہچان کرائیں گے قوم شرک میں مقتلع ہے ابراہیم علیہ السلام بڑے فکر مند رہتے تھے قوم کی شرک کو دے کر کرتے تھے ان کی خواہش لے کہ قوم توحید پر آئے تو اس حقیقت کو واضح کرنے کے لیے انہوں نے پکا ارادہ کیا وہ ذکر ابھی آگے چل کر آئے گا ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھانے کے لیے ایک چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھ کر فرمایا کہ کیا یہ میرا رب ہے یہ ایک مقالمہ ہے ایک ڈائلوگ کا انداز ہے قوم جو شرک میں مقتلع ہے ان کے غلط عقیدے کا رد کرنے اور ان کو غور و فکر کی دعوت دینے کے لیے سمجھانے کے لیے ایک انداز مقالمے کا گفتگو کا ڈائلوگ کا ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا ایک چمکتے ہوئے ستارے کو دیکھ کر فرمایا کیا یہ میرا رب ہے تھوڑی دیر بعد ستارہ غائب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں غائب ہو جانے والوں کو پسند نہیں کرتا غائب ہو گیا تو اس پر زوال آ گیا جس پر زوال آ جائے وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے کچھ دیر بعد چاند نکل آیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم سے فرمایا کہ کیا یہ چاند بیرا رب ہے کچھ دیر بعد چاند بھی غائب ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے رب نے مجھے ہدایت نہ عطا فرمائی ہوتی تو میں گمراہ ہو جانے والوں میں سے ہو جاتا یہ قوم کو سمجھا رہے ہیں کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا گیا رسول ہوں مجھے اللہ تعالی نے رہنمائی عطا کی ہے وہ ہدایت دے تب ہی لوگوں کو بندوں کو ہدایت مل سکتی ہے اپنی آجزی کا بھی ذکر ہو رہا ہے اور قوم سے مقالمہ اور ڈائلوگ بھی جاری اور ان کو غور فکر کرنے پر سوچنے پر آمادہ کر رہے ہیں لو چاند بھی ڈوب گیا یہ ڈوبنے والا کیسے معبود ہو سکتا ہے پھر جب سورج نکلا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو سمجھایا کیا یہ سورج میرا رب ہے کہ یہ سف سے بڑا ہے ستارہ چھوٹا چاند ذرا بڑا سورج تو ان میں سف سے بڑا تو یہ بڑا ہے تو کیا یہ میرا معبود ہے لیکن جب سورج بھی غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے قوم پر یہ واضح فرما دیا کہ یہ ستارہ چاند اور سورج رب نہیں ہو سکتے جب سورج بھی غروب ہو گیا تو آپ علیہ السلام نے قوم پر واضح کر دیا کہ یہ ستارہ چاند اور سورج رب نہیں ہو سکتے یہ تو ڈوب جانے والے ہیں اور ڈوب جانے والا رب کیسے ہو سکتا ہے معبود کیسے ہو سکتا ہے رب تو وہ ہے جس نے انہیں اور ساری کائنات کو بنایا سورج کا ایک نظام ہے نکلتا ہے سورج تلو ہوتا ہے غروب ہوتا ہے چاند کا ایک نظام چلنا ہے ستاروں کی گردش کا نظام ہے تو رب تو وہ ہے جس نے انہیں بنایا اور ساری کائنات کو بنایا ہے اس لیے میں اللہ سبحانہ وتعالی ہی کو اپنا رب اور خالق مانتا ہوں ہر قسم کے شرک سے رخ پھیر کر صرف اسی کی طرف اپنا رخ کرتا ہوں اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں یہ قوم کے ساتھ مقالمہ اور اس کے نتیجے میں ان کا جو شرک کا غلط عقیدہ تھا اس کا رد کر دیا ابراہیم علیہ السلام نے اور توحید کا نعرہ بلند فرمایا اور فرمایا میں اس ایک رب کی طرف ہی رخ پھیرتا ہوں کہ جس نے سب کو بنایا شرک سے اعلانیں بیزاری کر رہے ہیں اس کے خلاف اعلان کر رہے ہیں اور توحید کا ذکر کر رہے ہیں اور فرمانے کہ میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں اب اگلا واقعہ وہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے یہ تو سورة چاند ستارے اس میں ان کی پوجہ میں جو قوم مبتلا تھیں اس شرک کی نفی ہو گئی ان کو غور و فکر کی دعوت دے دی گئی اب وہ بتوں کی جو پوجہ پارٹ ہوتی تھی اس کے تعلق سے مشہور واقعہ آ رہا ہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کا بتوں کو توڑنا حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قوم نے ایک بڑا بت خانہ بنایا ہوا تھا جس میں بہت سے بت رکھے ہوئے تھے قوم بڑے احترام سے ان بتوں کی پوجہ کرتی تھی ایک دن جب ساری قوم جشن منانے کے لیے شہر سے باہر گئی ہوئی تھی تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے قوم پر بتوں کی بے بسی وعدے کرنے کے لیے ایک زبردست تدبیر کی آپ علیہ السلام نے کل ہارا لیا اور بت خانے میں چلے گئے بت خانے میں بہت سارے بت ہیں ایک بڑا بھی تھا باقی بہت سے اور بھی تھے ساری قوم کوئی جشن منانے گئی ہوئی تھی عبراہیم علیہ السلام نہیں گئے ان کا ایک منصوبہ تھا ایک تدبیر تھی قوم کے شرک کے جو عقیدے ہیں ان کی نفی کرنے کے لیے ان کا ایک منصوبہ تھا ایک تدبیر تھی چنانچہ قوم تو چلی گئی جشن منانے اور عبراہیم علیہ السلام چلے گئے اس بت خانے میں اپنی تدبیر کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ بتوں کے آگے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہیں آپ علیہ السلام نے بتوں کو مخاطب کر کے فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں ابھی ہمیں سمجھانے کے لیے غور تو کرو یہ واقعہ ہمارے لیے بھی بیان ہو رہا ہے اوروں کے لیے بھی بیان ہو رہا ہے ابھی قوم آئی کہ ان کو بھی سمجھائیں گے یہ کھاتے ہیں نہیں یہ پیتے ہیں یہ بیچارے اپنا کچھ خیال نہیں کر سکتے مراد ہے کہ ان میں کوئی حص نہیں ہے کوئی ان کی حقیقت نہیں ہے کیوں ان کی پوجہ بات لوگ کرتے ہیں خیر آپ علیہ السلام نے بتوں کو مخاطب یعنی گفتگو کرتے ہوئے مخاطب کر کے فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں اور تم بات کیوں نہیں کرتے پھر آپ علیہ السلام نے کلہارہ لیا اور سب سے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی تمام بتوں کو توڑ دیا بڑے کو کیوں چھوڑا اس میں ایک حکمت ہے آگے بزاد ہوگی انشاءاللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے بالکل صحیح سلامت چھوڑ دیا اور کلہارہ بھی اس کے کندے پر رکھ دیا باقی سارے توڑ دیئے پاش پاش کر دیئے بڑا چھوڑا اور اس کے کندے پر رکھ دیا کلہارہ اس میں حکمت ہے وہ ذکر ابھی آگے آئے گا جب قوم جشن منا کر واپس آئیں اور انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو انہوں نے غصے سے پوچھا کہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ صدو کیا ہے لوگوں نے کہا کہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے وہ ہمارے بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے ضرور یہ کام اسی کا ہے قوم آئی تو اپنے جھوٹے معبودوں کو ٹوٹا پھوٹا دیکھا برباد ہوا دیکھا پریشان ہو گئے کس نے کیا کہا کہ ایک نوجوان اس سے پتا چلا نوجوانی کے عمر تو بڑی جوش اور جذبے والی ہوتی ہے اور ابراہیم علیہ السلام وہ تو اللہ کے پیغمبر ہیں جوش ایمانی ہیں غیرت دینی ہیں ان کے اندر اور بتوں کو انہوں نے تو پاش پاش کیا قوم نے کہا کہ یہ ہماری بتوں کے خلاف بات کرتا ہے ضرور یہ کام اسی کا ہے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سب لوگوں کے سامنے بلائیا اور پوچھا کہ کیا تم نے ان بتوں کا یہ حال کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بطور تمز فرمایا کہ اس بڑے بتنے کیا ہوگا سبحان اللہ اسی کے کندے پر کلھاڑا بھی ہے یا پھر ان بتوں سے پوچھو کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا قوم نے کہا کہ یہ بت تو بول نہیں سکتے یہ تدبیر تھی ابراہیم علیہ السلام کی جیسے وہ ستارہ اور چاند اور سورج کے بارے میں انہوں نے قوم کو غور و فکر کی دعوت دی ادھر بھی غور و فکر کی دعوت دی یہ بڑا ہے پوچھو نا اس سے یہ تمہارا سب سے بڑا یہ بتائے گا نا تمہیں یہ جو پاش پاش ہوگئے تم نے ان کو معبود بنایا پوچھو ان سے قوم نے کہا یہ بت تو بول نہیں سکتے حضرت ابراہیم علیہ السلام اسی موقع کے انتدار میں تھے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ افسوس ہے تم پر اور ان بتوں پر جنہیں تم پوچھتے ہو جو نہ بول سکتے ہیں نہ تمہاری فریاد سن سکتے ہیں نہ تمہیں فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں یہ جو اپنا اپنا دفاع نہ کر سکے اپنے کو نہ بچا سکے وہ دوسرے کا کیا فائدہ کرے گا یہ بول نہیں سکتے فریاد نہیں سن سکتے تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے تو ان جھوٹے معبودوں کو پکارنے کا کیا فائدہ قوم کو بتوں کی بے بسی کا احساس تو ہو گیا لیکن انہوں نے پھر بھی یہی تیہ کیا کہ انہیں اپنے بتوں کی طرف داری کرنی ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سخت سزا دینی ہے معاذ اللہ یہ ہے قوم جو اپنی ڈھٹائی پر اتر آئی اور احساس تو ہو گیا ان بتوں میں کچھ نہیں ہے مگر وہ ہے نا اندر کی اکڑ جس پہ ڈھٹ گئے کہ ہم نے تو بتوں کی طرف داری کرنی ہے اور ابراہیم علیہ السلام ان کو سخت سزا دینی ہے معاذ اللہ یہ قوم نے تیہ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے بادشاہ کے دربار میں نمرود اس وقت اراک کا بادشاہ تھا یہ مشہور واقعہ ایک اور آپ کی ہمارے سامنے آ رہا ہے نمرود کون ہے نمرود کا ذکر آ رہا ہے مشہور واقعہ ہے نمرود اس وقت اراک کا بادشاہ تھا اراک کا مشہور ملک ہم جانتے ہیں یہ ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ تھا نمرود اس وقت عراق کا بادشاہ تھا اور اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا معاذ اللہ لوگ اس کی بھی پوجا کرتے تھے یعنی پتا چلا کہ یہ قوم سورة چاند ستاروں کو بھی پوچھتی تھی یہ قوم بدھوں کو بھی پوچھتی تھی اور یہ قوم اپنے بادشاہ کو بھی پوجتی تھی معاذ اللہ جو خدا کہلواتا تھا اور قوم اس کی پوجا کرتی تھی معاذ اللہ جب اسے معلوم ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے خدا نہیں مانتے تو اس نے انہیں اپنے پاس دربار میں بلالیا اور پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے آپ علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ سبحان و تعالی ہے جو زندہ فرماتا ہے اور مارتا ہے نمرود نے کہا یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں یعنی جھوٹا دعویٰ کیا اور غلط طرز عمل اس نے اختیار کیا کہا کہ یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں اس نے ایک موت کی سزا سنائے جانے والے مجرم کو چھوڑ دیا ایک ایسا مجرم جس کو موت کی سزا ملنی تھی چھوڑ دے کہا دیکھو میں نے اس کو زندہ رکھ دیا اور ایک بے گناہ کو قتل کروا دیا جس پر کوئی جرم نہیں تھا کوئی جرم ثابت نہیں تھا اس کو قتل کروا دیا اس کو کہہ رہا ہے میں بھی موت دے سکتا ہوں میں بھی زندہ کر سکتا ہوں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معاملہ دیکھا تو فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اگر تم خدا ہو تو اسے مغرف سے نکال کر دکھاؤ سبحان اللہ جو پشلی اس نے اکڑ کی بات کی میں بھی زندہ کر سکتا ہوں میں بھی موت دے سکتا ہوں ابراہیم علیہ السلام اس کا بھی جواب دے سکتے تھے مگر توہید کے دلائل دو تین تھوڑے ہیں ہزاروں ہیں انہوں نے ایک اور دلیل رکھی نتیجہ کیا ہوا اس پر وہ کافر حیران اور پریشان ہوا اور مبہوت ہو کر رہ گیا مبہوت ہو جانا حیران اور پریشان حیرزدہ رہ جانا کچھ سمجھ نہیں آ لی کی کیا ہو گیا کہ اچھا میرا رب تو مشرق سے نکالتا ہے سورج کو تو مغرف سے نکال کر دکھا دے اس کا کوئی جواب نمرود کے پاس نہیں تھا یہ بھی توہید کے دلائل سے بات سامنے آ گئی اور شرک کی نفی ہو گئی یہ تین اعتبارات سے بہت قیمتی واقعہ توہید کے دلائل پر ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمارے سامنے آئے حضر ابراہیم علیہ السلام اور نمرود بادشاہ کی آگ نمرود کے حکم پر حضر ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کے لیے ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی اور جب آگ کے شولے نہائید بلندی تک اٹھنے لگے تو انہوں نے حضر ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں پھیک دیا بدپرستوں کا خیال تھا کہ حضر ابراہیم علیہ السلام چند لمحوں میں جل کر راکھ ہو جائیں گے معاذ اللہ معاذ اللہ ان کا تو یہ خیال تھا اللہ تعالیٰ کی اپنی تدبیر اللہ سبحانہ وتعالی نے آگ کو حکم فرمایا کہ اے آگ تھنڈی ہو جاؤ اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی ہو جاؤ پھر وہ آگ حضر ابراہیم علیہ السلام کے لئے سلامتی والی بن گئی اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ علیہ السلام کو آگ کی تکلیف سے محفوظ رکھا سبحان اللہ قوم نے بہت بڑی آگ جلائی اور ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نام لے کر اس میں اتر گئے اللہ اکبر اللہ پہ توقل کر کے مگر اس آگ کو اللہ نے سلامتی بنا دیا اور تھنڈا کر دیا اتنا کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے ورنہ بہت زیادہ تھنڈ بھی تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے یاد رکھیں آگ جلاتی ہے مگر اللہ کی حکم سے جب اللہ حکم دے تو آگ نہیں جلائے گی یہ پیغمبروں کے مورزات بھی ہوتے ہیں اور یہ اللہ کے اذن سے ہوتے ہیں اور اللہ پیغمبروں کی عظمت کو اور اپنی شانِ قدرت کو اس طرح داہد کرتا ہے آگ نے کوئی نقصان نہ پہنچایا سلامتی والی ہو گئی اور اللہ تعالی نے آپ کو اس آگ کے جلائے جانے والی کیفیت سے محفوظ رکھا اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حجرت کا بیان حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی ہر دھرمی اور کفر پر اسرار دیکھا تو اللہ سبحانو تعالی کی رضا کے لیے شام و فلسطین اور مصر کے طرف حجرت کا ارادہ فرمائے اسرار کہتے ہیں اڑے رہنا ڈٹے رہنا تو یہ قوم اڑی رہی ہر دھرمی کرتی رہی کفر پر اڑی رہی تو اب ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں اس کی رضا کے حصول کے لیے شام فلسطین اور مصر کے طرف حجرت کا آپ نے ارادہ فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوت علیہ السلام بھی تھے حضرت لوت علیہ السلام کے والد کا نام حاران تھا اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت لوت علیہ السلام کو اردن کی بستی عمورہ اور صدون کی طرف رسول بنا کر بھیجا ابراہیم علیہ السلام کے دور ہی میں لوت علیہ السلام ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں اور اردن کی بستیوں عمورہ اور صدون کے طرف اللہ تعالی نے لوت علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو وہاں مصر کے بادشاہ کی بیٹی حضرت حاجرہ علیہ السلام سے آپ علیہ السلام کی شادی ہوئی تو ایک آپ کی بیوی حضرت حاجرہ جو مصر کے بادشاہ کی بیٹی اور ایک آپ کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام تو حضرت حاجرہ سے آپ کی شادی ہوئی اللہ سبحان و تعالیٰ مزید آگے جو ذکر آ رہا ہے اس میں آپ کے حوالے سے عبرائیم علیہ السلام کی حوالے سے اللہ تعالیٰ ایک بیٹے کی بشارت اور ایک عظیم امتحان کا ذکر عطا فرما رہا ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش اور اللہ سبحان و تعالیٰ کے طرف سے امتحان اب یہ بات ہم سمجھ رہیں اللہ سبحان و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑھاپے میں حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا فرمائے وہ آپ علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت تھی پہلے بیٹے کون ہیں اسماعیل علیہ السلام بی بی حاجرہ سے دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام بی بی سارہ سے علیہ السلام مگر وہ بعد میں پیدا ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت محبت تھی اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور حکم دیا کہ اپنی بی بی حضرت حاجرہ علیہ السلام اور ننے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ایک بنجر اور غیر آباد وادی یعنی مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئیں بنجر جہاں کچھ اگتہ نہ ہو نہ پانی ہو نہ کوئی فصل اگتی ہو تو غیر آباد وادی یعنی مکہ مکرمہ میں چھوڑ آئیں ابھی دودھ پیتے بچے ہیں اسماعیل علیہ السلام مگر یہ امتحان اللہ تعالیٰ کے طرف سے آ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی فرما برداری کی اور اپنی بیوی اور بیٹے کو مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ علیہ السلام کو کچھ خجوریں اور پانی دیا اور واپس چل پڑے حضرت حاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے آئیں اور کہا کہ آپ علیہ السلام ہمیں اس وادی میں چھوڑ کر کہاں جا رہے ہیں اس وادی میں نہ کوئی رہتا ہے اور نہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے حضرت حاجرہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے یہ سوال کئی دفعہ دہرایا جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموش رہے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا آپ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں حضرت حاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ پھر ٹھیک ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا اور واپس پلٹ گئیں کیا توقل ہے بی بی حاجرہ کا گود میں دودھ پیتا بچہ ہے سرزمین ایسی کہ جو بنجر ہے بے آباد نہ کھانا نہ پینا نہ کچھ اکتا ہے وہاں پر چند خجونیں ختم ہو جائیں گی تھوڑی دیر میں کچھ پانی ختم ہو جائے گا تھوڑے اسے وقت میں لیکن اللہ پر توقل دیکھئے اللہ کا حکم ہے ابراہیم آپ چلے جائیے اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں فرمائے گا اللہ اکبر جلد ہی پانی اور خجونیں ختم ہو گئیں حضرت اسماعیل علیہ السلام بھوک اور پیاس سے بیچین ہو گئے حضرت حاجر علیہ السلام بے قرار ہو کر کبھی صفہ پہاڑی پر چڑھ جاتی اور دور تک دیکھنے لگتی کہ شاید پانی یا کوئی قافلہ نظر آ جائے پھر سامنے موجود دوسری پہاڑی مروہ پر چڑھ جاتی اور دونوں پہاڑیوں کے درمیان کا راستہ دوڑ کر تیہ کرتی تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام زیادہ دیر نظروں سے اوجل نہ رہے ماں کی بے قراری کبھی صفہ پہاڑی پر کبھی مروہ پہاڑی پر اور اس درمیان وہ سعی ہو رہی ہے وہ بھاگ دوڑ ہو رہی ہے اور نظروں سے اوجل نہ ہو جائیں ان پر بھی نکاح رکھی ہے یعنی اسماعیل علیہ السلام پر عظیم بچے کے لئے عظیم ماں کی بے قراری دیکھئے اس طرح انہوں نے ان پہاڑیوں کے درمیان سات چکر لگائے اللہ سبحانہ وتعالی کو ان کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اسے عمرہ اور حج کا ایک رکن بنا دیا اس عمل کو صعی کہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو حج اور عمرے کی سعادت عطا فرمائے جہاں اللہ کے گھر کا تواف ہوتا ہے وہیں عمرے اور حج کے دوران میں ہم صعی بھی کرتے ہیں صفہ سے مروہ صعی کا عمل بی بی حاجرہ سلام علیہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھرانے کی ان عظیم قربانی اور امتحانات کو یاد دلاتا ہے آب زمزم اور مکہ شہر کا آباد ہونا اللہ سبحانہ وتعالی نے اس جگہ کے قریب جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے تھے پانی کا چشمہ جاری فرما دیا حضرت حاجرہ علیہ السلام پانی دیکھ کر خوش ہو گئی اور دونوں ہاتھوں سے روکنے لگیں اور فرمانے لگیں زمزم یعنی ٹھیر جا ٹھیر جا کچھ عرصے بعد پانی کو دیکھ کر ایک قبیلہ بنو جرہم بھی وہاں آ کر ٹھیر گیا اس طرح مکہ شہر آباد ہو گیا زمزم تو ہم سب واقف ہیں پیتے نہیں اللہ ہمیں بہت پلائے یہ واقعہ ہے اس کے پس منظر میں اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم سے پانی کا چشمہ جاری ہوا اور انہوں نے زمزم کہا تو رک گیا اور نہ ساری دنیا میں پانی ہو جا تھا اللہ اکبر وہاں سے قبیلہ بنو جرہم کے لوگ گزرے جب انہوں دیکھا پانی کا انتظام ہو گیا وہ وہاں پر آباد ہو گئے اور یوں مکہ شہر آباد ہو گیا عظیم والد اور بیٹے کی سب سے بڑی قربانی مشہور واقع قربانی کا اب اس کا متعلق رہے حضرت عبراہیم علیہ السلام کبھی کبھی ملاقات کے لیے مکہ یا مکرمہ تشریف لاتے رہتے تھے حضرت اسماعید علیہ السلام جب کچھ بڑے ہو گئے اور کاموں میں اپنے والد کا ہاتھ بٹانے لگے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت عبراہیم علیہ السلام کے بہت بڑا امتحان لیا حضرت عبراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسماعید علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں انبیاء اکرام علیہ السلام کے خواب سچے ہوتے ہیں پیغمبر خواب میں جو کچھ دیکھتے ہیں وہ سچ ہوتا ہے وہ حقیقت وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے کیا دکھا رہا ہے اللہ سبحانہ وتعالی کہ اپنے بیٹے اسماعید کو ذبح کر رہے ہیں اپنے حاصل تھے اسماعید علیہ السلام چنانچہ حضرت عبراہیم علیہ السلام نے یہ خواب حضرت اسماعید علیہ السلام کو سنایا اور پوچھا کہ اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے حضرت اسماعید علیہ السلام نے جواب دیا کہ اباجان جس بات کا آپ علیہ السلام کو حکم فرمایا جا رہا ہے اس پر عمل کیجئے آپ علیہ السلام مجھے انشاءاللہ سبر کرنے والوں میں سپائیں گے کیا بات ہے باپ بیٹا دنوں تیار دنوں باپ بیٹا اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کو پورا کرنے پر تیار ہو گئے دنوں باپ بیٹا اللہ سبحانہ وتعالی کے حکم کو پورا کرنے پر تیار ہو گئے حضرت عبرائیم علیہ السلام نے حضرت اسماعید علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا تاکہ چہرہ سامنے نہ رہے اور کہیں چھوڑی پھیڑنے میں بیٹی کی محبت رکاوٹ نہ بن جائے اللہ اکبر حضرت عبرائیم علیہ السلام نے حضرت اسماعید علیہ السلام کو پیشانی کے بل لٹایا اور قربان کرنے ہی والے تھے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ندا فرمائی اعلان فرمایا خطاب فرمایا اے ابراہیم تم نے اپنا خواب سچ کر دکھایا حضرت اسماعید علیہ السلام کی جگہ ایک دنبہ ان کے فدیعے میں قربان کیا گیا اللہ کا حکم چھوڑی تھوڑی چلی دنبہ آ گیا چھوڑی اس پر پھری اور اللہ تعالیٰ نے اسماعید علیہ السلام کو محفوظ رکھا تو ایک دنبہ ان کے فدیعے میں قربان کیا گیا یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے ہم اسی واقع کی یاد میں ہر سال عید الاضحا مناتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں یہ عظیم واقعہ اللہ تعالی نے قیامت تک کے لئے سنت کو جاری کر دی اور اب ہم قربانی کرتے ہیں ہر سال عید الاضحا کے موقع پر اس واقعے کو راہ کے بڑھاتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیم علیہ السلام کا خانہ کعبہ کی تعمیر کرنا زمین پر خانہ کعبہ پہلا گھر تھا جو اللہ سبحان و تعالی کی عبادت کے لئے بنایا گیا تھا یہ آدم علیہ السلام کے دور سے موجود ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر آنے والے توفان کے بعد خانہ کعبہ کی صرف بنیادیں باقی رہ گئی تھی توفان آیا تو بڑی تبائی آئی زمین پر یہاں خانہ کعبہ کی صرف بنیادیں باقی رہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیم علیہ السلام نے انہی بنیادوں پر خانہ کعبہ کو دوبارہ تعمیر فرمایا حضرت اسماعیم علیہ السلام قریبی پہاڑوں سے پتھر اٹھا کر لاتے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پتھروں سے خانہ کعبہ کی تعمیر کرتے جاتے سبحان اللہ دونوں باپ بیٹا اللہ سبحانہ و تعالی اسے دعا کرتے جاتے کہ اے اللہ ہمارے اس کام کو قبول فرما بے شک تو سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے اے اللہ ہمیں اور ہماری اولاد میں سے ایک جماعت کو اپنا فرما بردار بنا اور ہمیں اپنی عبادت کی طریقے سکھا اور ہم پر اپنی رحمت سے توجہ فرما بے شک تو تو ہی بہت توبہ قبول فرمانے والا بے حت رحم فرمانے والا ہے یہ صورت البقرہ صورت نمبر دو آیت نمبر ایک سو اٹھائیس میں پتا چلا نیک عمل کے بعد اللہ سے اس نیک عمل کے قبول کیے جانے کی دعا بھی کرنی چاہیے حج کی پکار اللہ سبحانہ و تعالی نے حضر ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا اور یہ تعلیم ان کے ذریعے ساری قوم کے لئے اور لوگوں کے لئے میرے گھر کو تواف کرنے والوں رکو اور سجدہ کرنے والوں کے لئے پاک صاف رکھنا بیت اللہ شریف کا ذکر ہے مزید فرمایا کہ لوگوں کو حج کے لئے پکارو تو جب حضر ابراہیم علیہ السلام نے جبل ابی قبیس ایک پہاڑ کا نام جبل پہاڑ کو کہتے ہیں جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر حج کے لئے اعلان فرمایا تو آپ علیہ السلام کی اس آواز کو ان لوگوں نے بھی پشت یا ماں کی رحموں میں یہاں تک کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے سات سمندروں کی گہرائی تک آپ علیہ السلام کی آواز کو سنوا دیا پکار ابراہیم علیہ السلام نے لگائی پہنچائی اللہ سبحانہ وتعالی نے جو نسلے بھی تھیں مردوں کی پشت میں اور ماں کے رحم یوٹریس میں اور سمندروں کی گہرائی تک یہ آواز اللہ سبحانہ وتعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی سنوا دی آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس مقار کے جواب میں دنیا بھر سے مسلمان ہر سال حج کے لیے جاتے ہیں اور جن لوگوں نے بھی آپ علیہ السلام کی آواز پر جتنی مرتبہ لبائی کہا اتنی بار وہ حج کریں گے اللہ تعالی ہمیں بھی ان حجاج میں شامل فرمائے اگلا ایک اور واقعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے گھر اجنبی محمانوں کی آمد ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گھر چند اجنبی محمان آئے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا آپ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا آپ علیہ السلام محمانوں کے لئے کھانا لے آئے لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دیکھ کر خوف زدہ ہو گئے کہ محمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے محمانوں نے آپ علیہ السلام کا خوف دور کرتے ہوئے کہا کہ ہم انسان نہیں بلکہ آپ علیہ السلام کے رب کے طرف سے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں یہ فرشتے انسانی شکل میں آئے تھے ہمیں لوت علیہ السلام کی قوم کو سزا دینے کے لیے بھیجا گیا ہے ساتھ ہی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک اور بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور پوتے حضرت یعقوب علیہ السلام کی خوشخبری دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد دنیا میں جتنے بھی انبیاء اکرام علیہ السلام آئے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے جن میں آخری نبی و رسول امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا آج قصہ ابراہیم میں بہت ساری باتیں آگئی تھوڑی سی نشیس طویل ہو گئی ارادہ تھا کہ ایک نشیس میں اس کی تکمیل ہو جائے آئندہ انشاءاللہ و تعالی ہم چین صورتوں کی کچھ آیات آپ کے خدمت پر پیش کریں گے بکون کی طرح اور جو قصہ ابراہیم میں باتیں ہم نے پڑھیں وہ ان آیات کے ترجمے اور تشریف مزید تفسیر سے ہمارے سامنے آئیں گے انشاءاللہ اگلی کلاس میں آپ سے بلقات ہوتی ہے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ